نشوت ایک ایسی آئیرویڈک کوزدی ہے جس میں کئی اوچدی اگن پائے جاتے ہیں اس لئے نشوت کا اپیوگ ویبن پرکار کی بیماریوں کی علاج میں کیا جاتا ہے یہ ہے یکرہ تروگ، ہردی اروگ، بواسیر، آدھی کے اپچار میں سہایک ہے آئیرویڈک چکرسک ڈاکٹر سفراز احمد نے بتایا کہ نشوت کے کئی طرح کے اوچدی اگن جیسے سوجن روڈی، روگانو روڈی، انالجیسک، انٹی ارترائٹک، کینسر ویروڈی، ریچک، ہیپٹو پروٹیکٹیو اور اربوٹر فیسینٹ گن موجود ہیں نشوت میں سکتشالی ویریچک اور ریچک گن ہوتے ہیں جس سے مل تیاغنے میں یہ ہے وردی کرتا ہے اور مل کو آسانی سے پاس کرنے میں مدد کرتا ہے اس لئے یہ ہے قبض میں لابدائک ہے نشوت کرمی سنکرمنیانی پیٹ میں کیڑوں کے اسے چھکڑا دیرانے میں بھی مدد کرتا ہے خاصی اور برونکائیٹس کو ٹھیک کرنے میں یہ ہے سہایک ہے نشوت کے کف سنتولنگن ہوتے ہیں اور استما اور ادھیک کف کے قارن ہونے والے سوانسکریا میں تکلیف جیسے سمجھنیاں کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے ڈیٹوکسیفائنگ گنوں کے قارن اتریکٹ فیٹ کو کم کرنے میں یہ ہے سہایک ہے نشوت بواسیر کے علاج میں بھی سہایک ہے اس کے سوجن روڈی اور روگان اور روڈی گن گدا میں ہونے والی خزلی جلن اور سوجن جیسے سیلیکشنوں میں راحت پردان کرتا ہے نشوت گٹیا کے علاج میں کارگر ہوتا ہے کیونکہ اس میں انٹی ارترائٹک اور انٹی انفلمینٹری گن موجود ہے جو جوڑوں کی سوجن کو کم کرتے ہیں عام طور پر نشوت کی جڑکہ چورن بنا کر استعمال کر سکتے ہیں توجہ روگوں کے لئے اسے منجٹہ کٹکی اور نیم کے ساتھ ملا کر پریوک کریں نشوت کو آنکھوں کے لئے استعمال میں لائے جا سکتا ہے ست وکار کے لئے بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے پیٹ خونے میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے قبض کی سمسیوں میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے پیٹ کے کیڑوں کے لئے بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے ہاتوں کے روگ میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے بواسیر میں، سیلیا میں، گھٹیا کے روگوں میں، سوڑا فنسی کے بیماریوں میں بخار میں کیوئی روگ میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے چوہے پی بد험 کو کم کرنے میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے سائی فیڈ جیسے بخار میں tillی جاسے استعمال تشریف پر antenós كیز شرز رجل کیا جاتا ہے دوائے کا استعمال ڈاکٹر کی چلاث سے ہی کرنا چاہئے دوائے کا استعمال amigo محبا کے دوائے کا استعمال عام کرنا ہے اورنا سسان اے پیس پر ہی قلقے